السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات اول اہل الطبق العلیہ من الامة عبد الرحمن کواکبی کی تحریر ہے یہ جو انگریزوں اور ویشٹرن لوگوں مستشریقین کی تقلید کی مضمت میں اور احساس کم تری پر انہوں نے ضرب لگائی ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنی کسی بھی چیز کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اپنے دین کی قدر نہیں کرتے ہیں اس پر فخر کرنے کو برا سمجھتے ہیں غیروں کی تقلید میں فمنہم من یستہی شروع سے پہلی لائن سے منہم اس صفحے پر ہے فمنہم من یستہی بعض وی آئی پی طبقے کے لوگ اکثر جو اونچے طبقے کے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ اب غیروں کو انگریزوں کو اپنے آئیڈیال سمجھتے ہیں اور ان کی تقلید میں وہ دین میں یعنی لاعبالیپن یا کہ لیجئے دین میں بہت ہی فسفسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تشدد ہو جائے گا اگر زیادہ ہم مابندی کریں گے تو فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحْي بعض لوگ نماز سے بھی شرماتے ہیں فی غیر الخلاوات تنہائی کے علاوہ مقام پر یعنی اسٹیشن پر نماز نہیں پڑھیں گے اور ٹرین میں نماز نہیں پڑھیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے وَكَأَحْمَالِ تَمَسُّكِ اسی طریقے سے بعض لوگ کہ احمال ترک کر دیتے ہیں احمال اور ترک ایک ہی معنی میں آتا ہے ترک کر دیتے ہیں اَتْتَمَسُّكِ بِالْعَادَاتِ الْقَوْمِيَا قومی عادات و اطوار کو اپنانا تمسک ابھی ہی من ہے اپنانا ان کو اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں غیروں کے کہنے کی وجہ سے فَمِنُمْ مَنْ يَسْتَحِي تو آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کہ وہ شرماتیں امامہ باننے سے کہ یہ ہماری تہذیب کی شناخت ہے لیکن انگریز لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے وَقَلْبُوْدِ اَنِ الْاَعْتِزَازِ بِالْعَشِیرَتِ اسی طریقے سے وہ اپنے خاندان سے عزت محسوس کرنے سے بھی دور رہتے ہیں اپنے خاندان سے عزت محسوس کرنے سے بھی دور رہتے ہیں قَعَنَّا قَوْمَهُمْ مِّنْ سَقَطِ الْبَشَرِ گویا کہ ان کی قوم وہ انسانوں میں نیچے طبقے کی ہے بالکل سَقَطِ الْبَشَرِ یعنی بالکل کمینے انسانوں میں سے ان کی قوم زلیل انسانوں میں سے ان کی قوم وہ اس طریقے سے اپنی قوم کی نسبت کو برا سمجھتے ہیں وَكَنَابْزِ تَحَذُبُ لِرْرَائِيَ اسی طریقے سے اپنی رائے اپنی رائے کے لیے تحذب کا مطلب ہے یعنی اپنی رائے کی کا ایک طبقہ اور اپنی رائے کو ایک حیثیت دینا اور اس کے لیے ایک مکتبہ فکر اختیار کرنا اپنی رائے کے لیے حضب سے بنا ہے حضب اختیار کرنا تو اپنی رائے کے لیے حزب کو اختیار کرنا اور اس کو ایک حیثیت دینے کو وہ ترک کر دیتے ہیں نبازہ میں نے چھوڑنا گویا کہ وہ قاسر پیدا کیے گئے ہیں کوئی رائے نہیں ہے کسی رائے پر وہ اسرار نہیں کریں گے اسی طریقے سے وہ غفلت برتتے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں کو ترجیح دینے سے فی المنافع منافع کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعصب ہو جائے گا حالانکہ تعصب نہیں ہے یہ اپنے قریبی لوگوں کو نفع میں ترجیح دینا چاہیے ہاں وہ گناہ میں ان کو ترجیح نہیں دینا چاہیے گناہ میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے وَكَلْقُعُودِ عَنِ الْتَنَاصُرُ وَالْتَرَاحُمْ بَيْنَهُمْ اسی طریقے سے وہ قعادہ ان کے معنی ترک کرنا ہے یعنی بیٹھ جاتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کو اور ایک دوسرے پر رحم کو اس سے محسوس نہ کی جائے دینی تعصب کی بو نہ سنگی جائے اس سے سمجھیں گے یہ تعصب ہو جائے گا دوسرے لوگ اس لیے آپس میں مسلمانوں میں جسے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے کہ انہاں لوگ تعصب پسند کہیں گے وَإِنْكَانَ عَلَى الْحَقُ اگر چاہیے چیزیں حق کے لیے ہو تب بھی وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں حالانکہ حق میں تو اپنے لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں مِنَ الْخِصَالِ الزَّمِيمَتِ جو عادات بری شمار کی جاتی ہیں فِي أَهْلِ الْخَوَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے جو احساس کمتری والے لوگ ہیں اور مزدلی والے لوگ ہیں ان کے اندر اگر چاہیے اجانب کے یہاں اچھی ہیں یہ لیکن ہمارے یہاں تو برحال یہ بری ہیں لِأَنَّ الْأَجَانِبِ کیونکہ اجانب یہ کیوں پھر اچھی سمجھنے لگتے ہیں مسلمان بھی لِأَنَّ الْأَجَانِبِ کیونکہ غیر لوگ يُمَوِّهُونَ عَلَيْهِم ان کو دھوکہ دیتے ہیں مَوَّحَا يُمَوِّهُمَنَي یعنی کسی چیز کو بنا سوا کر بنا کر اور سمار کر پیش کرنا ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں خدی آتن دھوکے کے طور پر بِأَنَّهُم کہ ہم ہی لوگ یعنی وہ اجانب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان صفات کو اختیار کرنا بہت اچھا جانتے ہیں يُحْسِنُونَ التَّحْلِيَا بِهَا ان صفات کو تحلی بس صفات معنی صفات کو اختیار کرنا اور احسنہ مطلب اچھا طریقہ اختیار کرنا اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا تو ان صفات کو اختیار کرنا انہی کا کام ہے دونوں اور ان کے علاوہ کوئی دنیا میں ان اچھی صفات کو اختیار نہیں تو انہی کی نقل کرنے کا وہ دوسرے لوگوں سے بھی کہتے ہیں وَهَا أُلَى الْوَاهِنَةُ يَحِقُّ لَهُمْ وَهَا أُلَى الْوَاهِنَةُ يَحِقُّ لَهُمْ اور یہ بزدل لوگ واہنہ مطلب الجماعت الواہنہ مطلب جو مسلمانوں میں کمزور طبقہ ہے وی آئی پی لوگوں کا احساس کم طریقہ جو شکار ہے یہ واہنہ میں جو تاہے وہ جماعت کی تاہ یہ نہیں جماع لوگوں کے لئے ہے یہ مونس کے لئے نہیں الجماعت الواہنہ یعنی یہ طبقہ وی آئی پی کا اور جو اصلا تو مزدل ہے اور کمزور ہے اور احساس کم طریقہ ہے يَحِقُّ لَهُمْ وَهَا أَلَى الْوَاهِنَةُ يَحِقُّ لَهُمْ کہ ان تَشُقَّ عَلَيْهِمْ کہ ان کے لئے دشوار ہوگا ان کے لئے حق بنتا ہے یعنی جب ان کی عادت ایسی ہو گئی ہے تو پھر یہ بات پیش آئے گی کہ تَشُقَّ عَلَيْهِمْ ان پر دشوار ہوگا مُفَارَقَتُوا حَالَاتٍ ان حالات کو ترک کرنا اور چھوڑنا جس سے وہ مانوس ہو چکے ہیں اپنی عمر میں جیسا کہ جسم بیماری سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس جسم کو آفیت میں مزا نہیں آتا ہے آفیت میں لذت نہیں ملتی ہے لذت میں لذیذ ہونا آفیت لذیذ نہیں ہوتی ہے اس جسم کے لئے جو بیماری کا عادی ہو گیا ہو فَإِنَّهُمْ مُنْزُ نُعُومَةِ اَزْفَارِهِمْ نُعُومَةُ الْأَزْفَارِ کہتے ہیں بچپن کو یعنی انا تَعْلَمْتُ ذَلِكَ مُنْزُ نُعُومَةِ اَزْفَارِی آپ کہیں گے میں نے اس چیز کو اپنے بچپن سے سیکھا ہے ناخن جب سے میرے بڑے نرم تھے مطلب بچپن سے تو انہوں نے اپنے بچپن سے تَعَلَّمُ الْأَدَبَ انہوں نے سیکھا ہے بڑے کا عدب کرنا کیا سیکھا ہے یو قَبِّلُونَ يَدَهُ کہ اس کے ہاتھ چومیں گے اوضَيْ لَهُ یا اس کا دامن او ریجْ لَهُ یا اس کا پون اسی کو عدب جانا انہوں نے وَأَلِفُ الْإِحْتِرَامَ اور وہ مانوس ہو گئے احترام سے فَلَا يَدُوسُونَ الْكَبِيرُ تو وہ بڑے آدمی کو نہیں روند سکتے اگرچہ وہ ان کی گردنوں کو روند آلے اور ان کی گردنوں کو دبا ڈالے وَأَلِفُ السَّبَاتَ اور وہ مانوس ہو گئے ہیں سبر کرنے سبات مہنے سبر کرنے سبر کرنے سے جیسا کہ میک سبر کرتی ہے ہتوڑے کے نیچے کہ ہتوہ پڑتا رہے وہ میک اور نیچے ہوتی رہتی ہے اور دھستی رہتی ہے مطرقہ منہ ہتوڑا وَتِد منہ میک وَأَلِفُ الْإِنْقِيَادَ اور وہ مانوس ہو گئے ہیں انقیاد منہ اطاعت کرنے پر وَلَوْ إِلَى الْمَحَالِكُ اگرچہ ہلاکت میں چلے جائیں اطاعت کرتے ہوئے وَأَلِفُ اور وہ مانوس ہو گئے ہیں کہ ان تکون وظیفتهم فی الحیات کہ ان کا کام وظیفہ منہ کام زندگی کے اندر دونن نبات نباتات سے بھی کم تر رہے نباتات تو بڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ بہنے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں ذَلِكَ يَتَطَاوَلْ نباتات تو بڑھتا ہے بڑھتے ہیں نبات بڑھتا ہے وہمیتا قاسر لیکن وہ گھڑتے ہیں ذَلِكَ يَطْلُبُ السَّمَا نباتات تو آسمان کی بلندی کو چھوٹا ہے اور وہ آسمان کی بلندی تک جانا چاہتا ہے اور وہ زمین کے اندر دھسنا چاہتے ہیں قَانَّهُمْ لِلْمَوْتِ مُشْتَاقُونَ گویا کہ وہ موت کے مشتاق ہیں انہوں نے مسلمانوں کو احساس کم تری سے نکالنا چاہے کہ تمہیں اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے اپنی ذات پر بھی اعتماد ہونا چاہیے یہ قبر و غرور کے لیے نہیں ہیں بلکہ جو لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں ان کا علاج کیا گیا ہے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین اس میں الفاظ بہت اچھے ہیں جیسے شق علیم من دشوار ہونا یشق علیہ ان اترککا تمہیں چھوڑنا ان افارقا مجھے اپنے بچوں کو چھوڑنا مجھے دشوار ہیں علفہ من مانوس ہونا جیسے علفتو مرافقتہ کا میں آپ کے ساتھ رہنے کو اسے مانوس ہو گیا ہوں انقیاد میں نے اطاعت کرنا یتطاولو اوپر جانا تحلہ بہی کا لفظ بھی وہ تچھایا ہے مطلب صفت اختیار کرنا انا تحلہ بالاخلاق الفاظیلا الخور ضعف کو کہتے ہیں خور موہا یموہمانے مزین بنا کر پیش کرنا زینہ دھوکہ دینے کے معنی میں آجاتا ہے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی اللہ وسلم